بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ان سے وجہ پوچھی گئی اور یہ تین دن پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ انڈیویجویل ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ فون کریں لیکن ہم ویٹس ایپ گروپس میں اب نہیں رہ سکتے شروع میں یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن جب جو ہی ویٹس ایپ کی پولیسی کا اعلان ہوا تو یہ بات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی کہ اس میں مسئلہ کیا ہے کیوں آپ آرمی آفیسر اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا آپ کے جو بھی اہم عدوں پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں ان تمام گروپس کو چھوڑ رہے ہیں آخر ویٹس ایپ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے سوالات بھی آنا شروع ہو گئے کہ کیا ہمیں ویٹس ایپ کی پولیسیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بات بہت پھیلتی جا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر اپنے کچھ آئیٹی کے دوستوں سے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور اچھے ملٹی نیشنلز میں امریکہ میں اور یورپ میں کام کر رہے ہیں ان سے ڈسکیشن کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں کچھ اہم پوائنٹس رکھوں تاکہ یہ جو کنفیوشن ہے کہ کیا ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور یہ ویٹس ایپ جو تبدیلیاں لارہے ہیں ان تبدیلیوں سے ہمارے لیے ایک انڈیویجول ایک عام آدمی کے لیے اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور کیا یہ تبدیلیاں جو یہ ناگزیر ہیں یا اب آنے والے دنوں میں ان تبدیلیوں سے ہماری زندگی پر ہماری پرائیویسی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں تو یہ کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں تھے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں تھے کچھ لوگوں نے میرے پوچھا تو ان پر تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ برے سغیر پاکو ہند میں جب انگریز آئے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے یہ چائے کی جو پتی ہے جسے ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اسے عام کر دیا اسے مفت لوگوں میں بانٹنا شروع کیا اس وقت لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے اسے وہ کچھ لوگ اسے نشہ سمجھتے تھے کچھ لوگ اس کو سمجھتے تھے یہ شاید کوئی سازش ہے دھر میں یا اگر آپ دیکھ لیں کوئی عام آدمی ایسا نہیں ہوگا جو دن میں ایوریج سات دفعہ چائے نہ پیتا ہو کچھ لوگ کم بھی پیتے ہیں لیکن ایک ایوریج ہے کہ سات دفعہ عام طور پر چائے پی جاتی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ وہ چائے جب مفت بانٹی جاتی تھی آج گھروں میں کس طرح پی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں نے مارکٹنگ کی جو لوگ سچوڈنٹس ہیں یہ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آپ لوگوں گھروں میں اکثر و بیشتر آپ کو شیمپوز کے یا ڈیفرنٹ ساشے مفت دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سامپلز تاکہ آپ لوگ انہیں استعمال کریں لوگ خوشی سے انہیں لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ سب مارکٹنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا آہستہ آہستہ اس کا استعمال کا عادی بنایا جائے اور اگر آپ کو وہ پروڈکٹ اچھا لگے تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں پھر پیسے دے کر خریدیں اسی طرح دنیا بھر میں جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ نہیں خریدتے یا آپ کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ پروڈکٹ خود بن چکے ہیں آپ وہ سرویسز خود بن چکے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی قیمت ضرور ہوتی ہے اس وقت جو سب سے بڑی قیمت ہے دنیا میں وہ ہے ڈاٹا اور ڈاٹا سے مراد آپ کی معلومات اگر آپ ابھی آسٹریلیا میں امریکہ میں یورپ میں کسی بھی شاپنگ سینٹر میں جائیں تو وہاں پر اکثر رو بیشتر آپ کو ایک گاڑی نظر آتی ہے اس گاڑی کے ساتھ معلومات ہیں کہ آپ اس لکی ڈراؤ میں اپنی معلومات بھر کر ڈال دیں شاید یہ گاڑی آپ کی نکل ہے بہت سے لوگ وہاں پر لائنوں میں لگ کر وہ فارمز فیل کرتے ہیں کہ وہ فارم فیل کر کے اس گاڑی کو جیتنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کو اکثر رو بیشتر کالز بھی آتی ہیں کہ آپ کا لکی ڈراؤ نکل ہے صرف اپنی معلومات دے دیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ کال آپ کو نہیں آتی تو یہ ساری معلومات جو آپ سے لی جاتی ہیں اس وقت انسانی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک ڈاٹا بینک بن چکی ہے آپ کے تمام پاسورڈ آپ کے پن کوڈ آپ کے فیس بک آپ کے یوٹیوب ٹویٹر انسٹیگرام ان سب کے جو آپ کو پاسورڈ یاد رکھنے پھر آپ کو اپنے بینک کی ڈیٹیلز یاد رکھنی پھر آپ کو اپنے پاسپورٹ نمبر ہر چیز ڈیجیٹالائزیشن کی طرف چلے گی ہے تو یہ سب کچھ ایک ڈاٹا ہے ایک ڈاٹا بینک کی صورت میں آپ خود بہت چلتے پھرتے ایک ڈاٹا ہے ایون کہ آپ کے اکاؤن میں جو پیسے پڑے ہیں وہ بھی ایک نمبرز ہیں ان سے آپ مادی چیزیں ضرور کچھ سکتے لیکن وہ ہیں وہ ایک نمبرز ہیں اسی طرح ان نمبرز کی سیکیورٹی اس وقت دنیا میں سب سے اہم اور سب سے بڑا جو چیلنجز ہیں آنے والے سالوں میں جو جنگیں ہوں گی وہ اب ہتھیاروں کی بیس پر نہیں اب وہ ڈاٹا بیس کی بیس پر ہوں گی اور آپ دیکھ لیں ابھی بھی ایرانی ہیکرز ہوں کبھی چائنیز ہیکرز ہوں کبھی روشنز ہیکرز ہوں یہ دنیا بھر میں پینٹاگون سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی جو فسیلٹیز ہیں ان میں اس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ جس طرح وہ وہاں رہتے ہیں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ڈاٹا کی سیکیورٹی اس سے بھی زیادہ عام ہے وٹس ایپ یا فیس بک یا جتنی بھی فری سیرورسز ہوتی ہیں یہ سب آپ کو پہلے استعمال کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کو استعمال کریں اور اتنا استعمال کریں کہ آپ اس کے بنا رہ نہ سکیں میرے خیال میں ہر وہ شخص جس کے پاس انڈرویڈ فون یا آئی فون موجود ہے وہ ضرور وٹس ایپ استعمال کرتا ہوگا اگر آپ وٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو چکی ہیں آپ کی اس میں تصویر آپ کی اس میں وٹس ایپ گروپ آپ کے دوست فیملی ہر چیز اس میں ایڈ ہیں اسی لئے وہ معلومات وہ تصویریں وہ سب چیزیں آپ کے لئے بہت اہم ہیں لیکن جب بھی آپ ایک اکاؤنٹ فیس بک بار یوچوب بار کہیں بھی بناتے ہیں تو ایک پرائیویسی اس کے ساتھ ایک پرائیویسی سٹیٹمنٹ آتے ہیں جس میں 99% لوگ اس سٹیٹمنٹ کو نہیں پڑتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی لمبی اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کوئی سے پڑھنا پسند بھی نہیں کرتا نہیں کسی کے پاس آج کل اتنا ٹائم ہے کہ وہ پوری پرائیویسی سٹیٹمنٹ کو پڑھے لیکن اس سٹیٹمنٹ میں اگر آپ وہ سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر لگائی جانے والی ہر چیز اس ادارے کی ملکیت ہوگی اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنی تصویر کو فیس بک پر شیئر کریں تو شیئر کرنے کے فوراں بعد وہ تصویر آپ کی ملکیت نہیں رہتی وہ تصویر وہ کانٹینٹ فیس بک کی ملکیت بن جاتا ہے اور فیس بک اسے جس طرح چاہے جب چاہے یوز کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے آپٹ ان کا نیچے ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے اس پر ٹک لگا اکثر و بیشتر وہ ٹک لگا ہوتا ہے پہلے سے آپ نے صرف سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ہم جلدی جلدی میں اس کو یس 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 کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں یا اپنا پیج بنا لیتے ہیں یا اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیتے ہیں لیکن جو ہی آپ اگر اس کو آپٹ آؤٹ کریں تو پھر وہ آپ کو اکاؤنٹ نہیں بنانے دیتے اس کی وجہ یہ کہ آپ ان کی پرائیویسی سے متفق نہیں ہیں اور یہی سب سے اہم وجہ ہے کہ وہ آپ کی اجازت لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا آئی پی ایڈریس جس گھر سے آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بالکل ایک نمبر کی طرح ایک شناختی کارڈ کے نمبر کی طرح وہ آئی پی ایڈریس آپ کے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کے تھرو آپ کے نیٹورک پر چلا جاتا ہے جہاں سے آپ کی ڈیٹیل جس سے آپ نے کنیکشن خریدہ ہوتا ہے بلکل موبائل سم کی طرح آپ کا ٹریک ریکارڈ بن جاتا ہے اور آپ کا ایک چھوٹا سا ڈیٹا بینک بننا شروع ہو جاتا ہے اسی انداز میں جون جون آپ استعمال کرتے ہیں آپ کی تصاویر آپ کی ہر وہ چیز جو آپ فیس بوک پر یا وٹس ایپ پر یا یوچیوبر کہیں پر بھی شیئر کرتے ہیں وہ چیز جو ہی وہ انٹرنیٹ پر جاتی ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں رہتی اس کے بعد وہ نیٹورک جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتے ہیں وہ ان تصاویر سے ان معلومات سے کرتے کیا ہیں وہ ان معلومات کی بیسس پر آپ کی لائکنگ آپ کی ڈس لائکنگ جو چیزیں آپ کو پسند دوں مثال کے طور پر اگر آپ یوچیوب کی کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں تو اس کے بعد ریکمینڈڈ لسٹ میں آپ کو اس جیسی ملتی جلتی ویڈیوز نظر آنا شروع ہوئی تھی اسی طرح اگر آپ شاپنگ کرنا چاہیں اور آپ شاپنگ میں فرض کریں اگر آپ کسی سپورٹس کی کسی چیز کو کلک کریں تو اس کے بعد اس سے متعلق تمام چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ الگوریدم اس کی بیک پر اس طرح بنایا جاتے ہیں کہ آپ اپنی تمام پسند کی اشیاء وہاں ایک جگہ پر لے سکتے ہیں اسی طرح پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ بھکنے والی چیزیں عورتوں کے میک اپ عورتوں کے کپڑے عورتوں کی جوتی ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ وہ لوگ جب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کومنٹس میں وہ لوگ نظر نہیں آتے لیکن چونکہ انہوں نے کلک کیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ای بے سے یا ایمازون سے یا ڈیفرنٹ جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے ان کی لائکنگ کو یہ کمپنیاں وہ معلومات وہاں بیچ کر ان لوگوں کو آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بتاتے ہیں اور پھر وہ وہاں الگوریتم بیسٹ سیٹ کر کے آپ کے سامنے وہ تمام اشیاء آپ کے سامنے بار بار آتی ہیں پھر آپ ان کو لینے پر ایک وقت آتا ہے مجبور ہو جاتے ہیں اسی طرح وٹس ایپ اور فیس بوک یہ تمام کمپنیاں اپنی مارکٹنگ کرتی ہیں اور یہی ان کا اصل پروڈکٹ ہے کیونکہ دنیا میں کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی تو آپ کی معلومات ان کے پاس جاتی ہیں آپ کی پرائیویسی جاتی ہے آپ کا ڈاٹا جاتا ہے اب سب سے امپورٹنٹ جو ہے جو دیفنس میں بیوروکرٹ یا اس طرح کی جو اہم تنصیبات اہم محکموں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہندوستانی فوج نے اپنے بہت سے افسروں کو موتل صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ پاکستان میں کسی فیک آئی ڈی سے وہ باتیں کرتے تھے اور اس آئی ڈی کی وجہ سے ان کی بہت سی لوکیشن سٹریس آٹ ہو چکی تھی تو اس کے بعد آرمی نے وہ ویٹس ایپ وہاں پر بین کیا تھا فیس بک بین کیا تھا اور اسی طرح اب یہ پھر دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے لوکیشنز آپ کی بین ہوئی اب گوگل میپ پہ بہت سے ملکوں کی جو فوجی تنصیبات ہیں وہ دکھائی جا رہی تھیں جس پر ان ملکوں نے باقیدہ اتجاج کروا کر گوگل میپ سے وہ چیزیں دندلا دیں یا اس کو ہٹوا دیا تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ کی معلومات آپ کی لوکیشن آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ یہ تمام چیزیں آپ کی پرائیویسی میں آتی ہیں ابھی کرونا لوگوں کو ویٹس ایپ کی طرف سے میسیج آ چکا ہوگا یا کچھ کو آ رہا ہوگا کچھ کو آ جائے گا کہ آپ نے یہ آپٹ ان کرنا ہے مطلب آپ نے اس کو یا تو یس کرنا یا نو کرنا ہے جب آپ نو کریں گے تو پھر آپ ویٹس ایپ استعمال نہیں کر پائیں گے اگر آپ یس کریں گے تو اس کا مطلب آپ آپ ان کی پالیسی پر اگریڈ ہیں اور جب آپ ان کی پالیسی پر اگریڈ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کی لوکیشن اور یہ سارے چیزیں ان کے ساتھ ہیں اب اس کے متبادل میں کچھ مزید ڈیفرنٹ طرح کی سرفیس جیسے سکائپ یا سگنل یہ بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ویٹس ایپ کے کمپیٹیٹر یعنی ان کے مقابلے میں یہ جو ایپس ہیں تو یہ بھی پھر اپنے چارجز لگانا شروع کر دیں اور پھر جب یہ اپنے چارجز لگائیں گے تو اس وقت بہت سے لوگ ان کی سرفیس بھی چھوڑ دیں گے مفت میں اب آپ لوگوں کو ان تمام سرفیس کا عادی بنا لیا گیا ہے اب آپ کے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوگا اگر تو عام افراد جن کے لیے اپنی پرائیویسی اتنی اہم نہیں ہے ویسے تو ہر شخص کے لیے اپنی پرائیویسی ضروری ہوتی ہے کوئی شخص اتنی وہ چیزیں اپنی زندگی کی پرسنل چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ کی پرائیویسی آپ کے لیے اہم نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی لوکیشن آپ کہاں کھانا کھاتے ہیں آپ کہاں کس جم میں جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہیں بلکہ آپ پبلک میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے ضرور سیلیکٹ کریں لیکن اگر آپ اپنی پرائیویسی کی معاملے پر سینسٹیو ہیں اور آپ اپنی پرسنل چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں جس طرح بعض لوگ فیس بک کی آئی ڈیز بھی نہیں بناتے ہیں بھی اگر بناتے ہیں تو اسے پرائیویٹ رکھتے ہیں بڑے لیمیٹیڈ سے دوست رکھتے ہیں تو پھر شاید یہ آپشن آپ کے لیے نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ریسرچ بھی کریں ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بہتر آپشنز مل جائے کچھ عرصے بعد آپ کو لگے گا سوشل میڈیا کی کمپنیز اپنی کرنسی بھی لانچ کرنے جا رہی ہیں جب یہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کا مقصد بھی صرف یہ ہوگا کہ طاقت اور دولت چند ہاتھوں سے نکل کر مختلف ہاتھوں میں بڑھ جائے لیکن یہ ہاتھ بھی عام لوگوں کے ہاتھ نہیں ہے اور یہی سارا حاصل میں پروپاگینڈا ہے چائنا نے وی چیٹ بنا لی جس میں ان کا ایک اپنا نیٹورک ہے ان کا اپنا سیٹ اپ ہے انہیں کسی پر بیسٹ کرنے کی ضرورت اسی طرح انہوں نے گوگل کا بھی ریپلیسمنٹ نکال لیا یوٹیوب کا بھی ریپلیسمنٹ نکال لیا لیکن پاکستان میں انفورشنلی ابھی تک حالانکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے آئی ٹی کی سکلڈ لوگ موجود ہیں جو کہ اگر ان اپس پر کام کریں تو وہ بہتر شکل میں بہت بہترین چیزیں بنا سکتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے رابطہ بھی کیا تھا اس نے کہ ہم لوگ یہ اپ بنا رہے ہیں کہ آپ کا انڈلیس کو مارکٹ کریں تو خیر اس وقت ہم لوگ انٹرسٹیڈ نہیں تھے لیکن اگر اب وہ بندہ شاید ہم سے رابطہ دوبارہ کرے تو شاید ہم اس کی مدد کر سکیں لیکن اس طرح کی اپس پاکستان میں بہت سے سافٹ فیر ہاؤسز ہیں بہت سے آئی ٹی سینٹرز ہیں اور ہمارے نوجوان جو سکسٹی فور پرسنٹ پاکستان کی سٹرنٹ ہیں انہیں سوچنا چاہیے ان تمام چیزوں پر اور کوشش کرنے چاہیے ایسی اپس اس کا متبادل ضرور بنائیں اگر نہیں تو کم از کم ان تمام کمپنیوں کو دفاتر پاکستان میں کھولنے چاہیے جہاں سے ان سے کمیونکیشن ہو سکے اور ہمارا ڈاٹا پاکستان کے اندر ہی رہے یہ بہت ضروری ہے یہ کچھ سوالات تھے آپ کی حدمت میں پلیز اپنے کومنٹس میں بتائیے گا اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز پہ آپ کی رائے اور آپ کی جو لائکنگ یا ڈس لائکنگ وہ بڑی امپورٹن لیکن ہم آپ کا ڈاٹا محفوظ نہیں رکھتے